ہیلو اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دہ فاتیمہ سکی چند آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ رکھیا وڑی آپ بہت ہی آسان طریقے سے اپنے گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں کچھ لوگ کو بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے بڑی بنانا لیکن میں آپ کو جس طریقے سے بناؤں گی تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اسے بنانے میں تو یہاں پہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا رکھیا میں نے لے کے رکھی ہوں اور ساتھ میں لے رہی ہوں میں اڑت کی ڈال بڑی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سفید ڈرت کی ڈال بھی لے سکتے ہیں لیکن سفید ڈرت کی ڈال میں بہت زیادہ پاورڈر ہوتا ہے اس لیے میں اس میں نہیں بناتی ہوں میں چھلکی ڈرت کی ڈال میں بناتی ہوں اور بڑی بنانے کے پہلے ہم ڈال کو اچھی طریقے سے چون لیں گے اس میں کچھ بھی کنکر نہ رہ جائے کوئی بھی چیز نہ رہ جائے تو یہ ایک رات پہلے میں پروسیزر کر رہی ہوں جب ہم صبح بڑی بنانا شروع کریں گے تو ایک رات پہلے ہمیں ڈال کو بھگو کے رکھنا ہوگا تو میں نے ڈال کو اچھی طریقے سے چون لیں ہوں اور اسے اب میں کم سے کم دو پانی تو واش کر کے ہی رکھوں گی کچھ لوگ ڈالوں کو صرف بھگا کے رات بھر رکھ دیتے ہیں لیکن میں دو یا تین بار ڈال کو واش کرتی ہوں ہمیشہ اس کے بعد اسے بھگو کے رکھتی ہوں آپ چاہے تو واش کر کے رکھئے یا پھر آپ صبح بھی واش کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے لگ بھگ دو بار واش کری ہوں اور اسے رات بھر میں بھگو کے رکھ دوں گی اور صبح ہمیں اللی مورننگ اٹھ کے یہ کام کرنا ہے سنڈے کا دین آپ لوگ چونیے سنڈے کے دن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں سے فری ہوتے ہیں آپ سارے کام سے فری ہوتے ہیں تو اللی مورننگ صبح اٹھ کے ہم وڑیاں بنانا شروع کریں گے تو یہاں پہ میں نے دو بار اسے واش کری ہوں اب اچھا ساف پانی دال کے میں اسے بھگنے کے لیے رات بھر چھوڑ کے رکھتا ہوں گے اچھا کچھ جگہ پہ رکھیا وڑی کہتے ہیں کچھ جگہ پہ کمڑا وڑی کہتے ہیں پیٹھا وڑی کہتے ہیں اور کدو وڑی بھی کہتے ہیں تو جس کے ہاں جو بھی کہتے ہیں لیکن بنتی یہ اسی طریقے سے ہے اگر آپ کو ریسپی یہ اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو میں پہلی بار آ رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسری لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے تو یہاں دیکھئے جو کمڑا ہے میں اسے کٹ کر لے رہی ہوں بیچ میں آپ کو اس کے لئے تیز والی نائف چاہیے ہوگی کیونکہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے آپ کو اپنے ہاتھ سمالتے ہوئے اسے کٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے کلپ کو تھوڑا سا فاسٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ سکپ کر کے دیکھتے ہیں پھر بعد میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں میں آپ نے اس میں یہ نہیں دالا آپ نے اس میں یہ نہیں دالا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ جتنی چھوٹی ویڈیو رہے اتنا آپ اس کا فائدہ اٹھا سکے تو یہاں پہ دیکھ لیجئے میں نے کٹ کر لی ہوں پورے رکھئے کو اور جو بیچ والا پوشن ہے میں نے اسے بھی کٹ کر کے الگ کر دی ہوں جس میں بیج لگے ہوتے ہیں اور جو چھلکے والا پوشن ہے اسے بھی میں الگ کر دی ہوں پھر یہاں پہ میرے پاس گریٹ کرنے والی یہ سانچہ ہے اس میں میں اسے گریٹ کر لے رہی ہوں آج کل ویسے فٹ پروسیسر بھی آ گئے ہیں اور بہت ساری سویدائیں ہو گئی ہیں اگر آپ فٹ پروسیسر میں کرتے ہیں تو بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو دکھانے کے لیے میں اس طریقے سے گریٹ کر رہی ہوں پھر ایک کٹن کا کپڑا لے لیجئے کوئی بھی پورانا آپ کے پاس میں کٹن کا کپڑا ہو تو اسے اس میں دالتے جائیے آپ گریٹ کر کر کے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو ہمیں وڑی بنانے کے لیے پانی بلکل بھی نہیں چاہیے بنا آپ کی جو وڑی ہے وہ بہت زیادہ گیلی ہو جائے گی اور وہ جلدی نہیں سکھے گی تو دیکھئے کپڑے میں دالنے کے بعد میں جب میں اسے نیچوڑ رہی ہوں تو اس میں کتنا پانی نکل کے آ رہا ہے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں تو اسے اگر آپ رات میں گریٹ کر کے رکھ دیتے ہیں کچھ بھاری بڑھتے ہیں اس میں رکھ دیں گے تو اس کا سارا پانی نیتھر جاتا ہے لیکن میں اسے سبے دوسری سبے کر رہی ہوں اور اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دے رہی ہوں تاکہ جو پانی ہے اس کا تھوڑا نکل جائے جتنا بھی نکلنا ہوگا پھر جو دیکھئے ہمارے دال ہے وہ کتنی اچھی فل چکی ہے ویسے دال کی کونٹیٹی یہاں پہ میں نے ایک کےجی لی ہے اور کمڑا بھی میرا ایک سے دیڑ کےجی کا ہوگا کیونکہ کٹنے کے بعد میں اس کے اندر کی سیگٹس نکالنے کے بعد میں وہ ایک کےجی کے ہی لگ بھگ بچا ہوگا تو دال کو اچھی طریقے سے میں نے واش کر کے تو رکھی تھی رات میں لیکن اب میں اسے گھس کے اس لیے ساف کر رہی ہوں کیونکہ اس میں جو کالے والے اس کے چھلکے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جائے اس طریقے سے میں پوری چھلکوں کو الگ کر لوں گی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے چھلکوں کو الگ کرنے میں تھوڑا ساوی سے مل دیجئے نکل جاتے ہیں تو یہاں دیکھئے اب یہ لال سکھی مرچیں ہیں بارہ سے پندرہ میں لی رہی ہوں دو بڑے چمزیرہ ہے اور سو یا دیر سو گرام میں نے ادرک کو چھلکے واش کر کے رکھی ہوں اب جو دال ہے میں اسے گھرینڈ کر لوں گی لیکن یاد رکھئے پانی ہمیں تھوڑا بھی نہیں دالنا ہے اس میں بگر پانی دالے ہم اسے دھیرے دھیرے گھرینڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں میں ادرک بھی اس میں دال دے رہی ہوں تاکہ جو ہماری ادرک بھی ہے وہ بھی اچھی طریقے سے گرائنڈ ہو جائے گی تو یہاں دیکھئے ایک بار میں نے اسے چلا دی ہوں پانی بلکل بھی نہیں دیکھئے کتنی اچھی سوکھی ہے یہ دال اور اب میں اس میں زیرہ اور لال جو سوکھی مرچے ہیں وہ بھی دال دوں گی کیونکہ ہمیں زیرہ اور لال سوکھی مرچے ادھم پیسٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا ہمیں اسے دردرہ ہی رکھنا ہے اس لئے میں نے اسے پہلے نہیں دالی میں اسے بعد میں دال کے ایک سے دو بر گرائنڈ کروں گی بلکل اس طریقے سے دیکھئے جو ہماری لال مرچ ہے وہ تھوڑی چھوڑی دکھائی دی رہی ہے تو وہ بہت اچھی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے فر اس کا تو یہاں دیکھئے جتنی بھی دال تھی میں نے سب کو گرائنڈ کر چکی ہوں تو اب یہاں پہ ایک بڑے سے کنٹینر میں میں نے پوری دال کو نکال لی ہوں اور سب سے مین بات ہمیں دال کو بہت زیادہ اچھے سے فیٹنا ہے ہمیں کم سے کم اسے دس سے پندہ منٹ کنٹینیو اسی طریقے سے فیٹنا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ابھی جو کلپ دکھ رہی ہے آپ کو یہ میں نے فاسٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ اتنے جلدی تو میں اسے فیٹ نہیں سکتی ہوں تو دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اسے اچھی طریقے سے فیٹی ہوں تو اب میں اسے چیک کر کے بتاتی ہوں دیکھئے کٹوری میں میں نے ٹیپ وارٹر لے لی ہوں اور اس میں میں نے دال کو دالی تو دال جو ہماری اوپر تیرنے لگی ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی دال اچھے سے فیٹ آ چکی ہے اب اسے آپ کو فیٹنے کی ضرورت نہیں ہے فی یہاں دیکھئے ابھی بھی جو ہم نے کمڑے کو کیس کے رکھے تھے اس میں ابھی بھی پانی نکل رہا ہے تو ایک بار میں اسے اور اچھی طریقے سے نچوڑ لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھئے جو ہمارا کمڑا ہے اب بلکھل سکھا ہوا نظر آپ کو آئے گا اندر سے یہ دیکھئے پورا یہ سکھ چکا ہے ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی ہو تو میں ایک بار اور اسے اس طریقے سے نچوڑ دوں گی تو یہ دیکھئے تھوڑا سا پانی اور اس میں نکل ہی رہا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور یہ پانی کو ابھی ہم فیکیں گے نہیں اس پانی کو آپ رکھے رہیے اگر دال کو پیچھتے سمیں آپ کو لگے پانی تھوڑا سا ہمیں دالنا ہے تو آپ اس پانی کو دال کے دال میں پیچھئے تو کمڑے سے پورا پانی نکل چکا ہے تو اب ہم دال میں کمڑے کو دال دیں گے اور اچھی طریقے سے ایک بار مکس کریں گے اور تھوڑا سا اور اسے فیٹ لیں گے تاکہ یہ اور اچھی طریقے سے مکس ہو جائے دیکھیں بولنے میں کئی بار میں کچھ گلتیاں کر دیتی ہوں ویڈیو لمبا ہو رہا ہے تو بیچ بیچ میں اگر میں کچھ گلت بول دی رہی ہوں تو اسے مائن مت کیجئے اور یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں اب اچھی طریقے سے مکس ہو چکی ہے تو اب میں اس کی وڑیا بنانا شروع کرتی ہوں تو آپ کسی بھی چیز میں جو برتن آپ کے پاس ہو آپ اس وڑیا بنا سکتے ہیں میرے پاس میں ایک بڑا سا تھال ہے تو اس میں میں ایک ساف الہ کپڑا بیچھا رہی ہوں یہ کپڑا بلکل آپ کو اسی کپڑے کی جیسے دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ وہ نہیں ہے میں نے اسے بیچ سے کٹ کر کے دو الگ الگ کپڑے تیار کر لیے تھے اور یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمڑے کا پانی ہے جو نکلا تھا اس میں میں اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے بھگول ہو رہی ہوں تاکہ جو دال ہے میرے ہاتھوں میں چھپک نہ جائے اور اس طریقے سے گول گول ہم بڑے نیبو کے سائز کے بالز پرے بنائیں گے بیچ سے میں اسے پریس کر دے رہی ہوں پریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دال ہماری جو ہے اندر تک چھے سے اور جلدی سک جائے اس لیے ہم اسے ایسے بناتے ہیں اگر آپ چھوٹے سائز کی بڑیاں بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے سائز کی بنا لیجئے میں نے تھوڑی بڑے سائز کی اسے بنائی ہوں سکنے کے بعد میں یہ آٹومیٹک چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اسے بناتے ہیں تو یہ واپس سے بڑی ہو جاتی ہے تو دیکھئے یہ دوسرا تھال ہے اس میں بھی میں نے بنائی ہوں اس میں میں نے کپڑے نہیں لگا ہے اور سب سے مین چیز دیکھئے جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بڑیاں آپ بناتے ہیں تو اس میں تین چار لال سکھی مرچے لگا دیجئے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ لگواتے ہیں تو میں بھی لگا دیتی ہوں اور دیکھنے میں بھی کافی اچھی لگتی ہے تو آپ بھی لگا لیجئے تو چلیے اب اسے سکھا دیتے ہیں تو اب میں آگئی ہوں چھت پہ اور یاد رکھئے میں نے بہت صبح اسے بنائی ہوں تو ابھی ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور میری بڑیاں جو ہے چھت پہ آگئی ہیں اور دوپ ابھی اتنی تیز نہیں ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہلکی سی بدلی بھی ہے تو دوسرے دن اب دیکھتے ہیں کہ ہماری وڑی کیسی ہے تو یہ دیکھئے ہلکی ہلکی سی سک گئی ہے تو یہاں پہ دوسرے دن دیکھیں جو وڑیوں کا کلر ہے ہلکا سا چینج ہو گیا ہے تو اسے میں دو سے تین دن ابھی اور سکھ نہیں دوں گی تو تیسرے دن بھی ہم اپنی وڑیوں کو چیک کر لیتے ہیں اور یہاں دیکھیں جو موسم ہے تھوڑی سی بدلی آ چکی ہے یہ دیکھیں سورج بھی اب دھننے لگا ہے تو وڑی کو میں ابھی دو سے تین دن ابھی اور سکھانے والی ہوں آپ لوگ جب بھی وڑی بنائے تو پہلے ویدر چیک کر لیجی اس کے بعد میں بنائیے کیونکہ ہلکا سا میرے کلر میں تھوڑا فرق آ گیا ہے موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے آپ کی وڑی کیسی بنے گی تو یہاں دیکھیں یہ اوپر سے تو اچھی طریقے سے سوک چکی ہے لیکن اندر سے ابھی بھی یہ اچھی ہے تو میں اسے پلٹ کے فر سے سوکنے کے لیے دو دن کے لیے رکھ دوں گی تو دو دن کے بعد میں دیکھیں جو ہماری وڑی ہے پوری اچھی طریقے سے سوک چکی ہے آپ اسے اور بھی دھوپ دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری طریقے سے سوک چکی ہے تو تیار ہو چکی ہے ہماری رکھیا کی وڑی تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو مجھے نیچے کومنٹ شیکشن میں لکھے ضرور بتائیے تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا بھی ہیلپپل لگا ہے تھوڑا بھی اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو میں اگر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے اللہ حافظ